میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اے پی پی کو اپنا جو ریپورٹنگ سٹائل ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جو پچاس میں یا ساٹھ میں جس طرح سے کولمز لکھے جاتے تھے یا جس طرح سے طویل بیان لکھے جاتے تھے اب اس طرح کا ریپورٹنگ جو ہے وہ نہیں رہی ہے لہٰذا آپ کو اپنی سٹوریز کریئٹ کرنی ہے سو اگر آپ اپنی ورث کریئٹ کریں گے تو پھر آپ کو لوگ امپورٹنٹ سمجھیں گے اگر آپ کی ورث نہیں ہوگی لوگ آپ کی امپورٹنس نہیں فیل کریں گے تو نہیں فیل کریں گے سو اٹس اٹھ ویلوٹ ویلڈیپین آن یو کہ آپ اپنی سٹوری کو کس طرح سے پیش کر سکتے ہیں اس میں اینگلنگ کیا کر سکتے ہیں اس میں خوبصورتی کیا ڈال سکتے ہیں اس میں انٹرسٹ کیا کریئٹ کر سکتے ہیں سو میرے خیال میں ہمارا جو اس وقت جو لوٹ آئی گی آپ کی ایک بڑی بھاری ذمہ دا اور یہ دیکھیں یہ روزانہ کا کام ہے یہ ایک کام ہے ہی نہیں کہ ہم نے ایک دفعہ پولیسی بنا لینی ہے یا وہ کر لینی ہے روزانہ کی سٹوریز نہیں آتی ہیں اور روزانہ ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہوتا ہے کہ اس سٹوری کو ہم نے کیسے پیش کرنا ہے اس سٹوری کو کیسے بیچنا ہے اور تیسری امپورٹن بات یہ ہے کہ میں اے پی پی کو یہ کہوں گا کہ آپ حکومت کے جو پیسے ہیں یا حکومت کی جو بجٹنگ ہے اس سے خود کو باہر نکالنے کی کوشش کریں اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کی کوشش کریں میڈیا اورگنیزیشنز جو ہیں ان کا اگر وہ گورنمنٹ کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہوں گی یہ سیمیٹیز کی بیسیکلی تھی جو اب نہیں چل پائے گی اگر آپ اپنے لوگوں کو آپ کی سٹوریز چپیں گی آپ کمرشلی وائبل ہوں گے تو آپ اپنے لوگوں کو بہتر جو مراد ہیں وہ دے سکیں گے بہتر مراد دے سکیں گے تو ان کی بہتر دلچسپی پیدا ہوگی اور وہ اپنے کام سو آپ کا دو کام ہونے چاہیے ایک تو آپ کو اپنا کمرشل موڈل بنانا چاہیے آپ کو لازمی طور کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ اے پی پی کو ہم کیسے کمرشلی وائبل کر سکتے ہیں اور کمرشلی وائبل کرنے کے لیے کسی بھی میڈیا اورگنیزیشن کی طرح آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اپنی کہانی کیسے بیان کرتے ہیں سو یہ دو کامبینیشن ہیں جو کہ آپ کو آگے لے کے چلیں گے